بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اور صوفیت کے وجہ سے چند ہفتوں سے ہم پروگرام نہیں کر پائے کیونکہ میں ملک سے باہر پاکستان کیا ہوا تھا اپنی فیملی کے سلسلے ملنے میں اور انشاءاللہ بھی اس سلسلے جاری رہے گا دوبارہ کوشش کریں کہ ہر ہفتے نئے سے نئے ٹاپک لاکھ اور آپ سے بات کریں آج ہم بات کریں گے بہت امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر جس میں ریسپائیٹی ڈیزیز جیسے کہ جو لوگ یوکے میں رہتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ ایزما یا سی او پی ڈی یہ سانس کی جو بیماریاں ہیں انگلینڈ کے اندر برطانیہ میں بہت زیادہ ہیں اس کے نمبر اف ریزنز ہیں ایک تو ویدر کا بھی اس میں بڑی کنٹیبیشن ہیں اس کے علاوہ اور بہت سارے فیکٹرز ہیں جس کے جیسے سانس کی بیماریاں بہت زیادہ کامن ہوتی ہیں آج جو مین ہم بات کریں گے کہ سی او پی ڈی کیا ہوتی ہے سانس کی دو کامن بیماریاں ہوتی ہیں ایزما جس کو دمے کی بیماری بھی کہتے ہیں حرف عام میں پاکستان میں اکثر یہ کنسٹ ہے اس کو بھی ظاہر کلیر کریں گے کہ جی دمہ کنٹیجیس یا یہ چھوٹ کی بیماری ہوتی ہے اس کا کنسٹ بھی کلیر کریں گے اور اس پہ بات کریں گے تفصیل سے کہ جی دمہ کیا ہوتا ہے ایزما کیا ہوتا ہے اس کے کیا سباب ہوتے ہیں اس کے ریکس فیکٹرز کیا ہوتے ہیں وہ کون سے لوگ ہیں جن کو دمہ ہوتا ہے تو اس ساری باتوں پہ اور اس سے ریلیٹر جو دمے کی علامات کیا ہوتی ہیں اس کی کیسے آپ کو پشان ہو اس کے ساتھ ایک اور بیماری ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے ایڈلٹس کے اندر جس کو کلونک اپسٹرکٹیو ایر ویر جزیز سی او پی ڈی کہا جاتا ہے اکثر وقت دونوں بیماریوں کے علامات ایک جیسی ہوتی ہیں تو اس پہ بھی ڈسکس کریں گے کہ سی او پی ڈی اور ایزما میں کیا فرق ہے اور اس کو کسی ڈیفرنشیٹ کیا جاتا ہے ایو ان کے حال پروفیشنل بھی بعض اوقات دونوں بیماریوں میں ڈیفرنشیٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے ان کے لیے بھی تو جناب بات شیروع کرتے ہیں ایزما کیا ہوتا ہے ایزما ایک دمے کی بیماری اور فیام میں یہ بچپن ہی سے شیروع ہوتی ہے چلڈرین میں ینگ ایج میں شیروع ہو جاتی ہے اور یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جس کے آپ کے لنگز کے اندر جو سوجن یا انفلمیشن ہوتی ہے جب سوجن انفلمیشن آپ کے ایک سیم پر پہنچتی ہے تو اس کی وجہ سے لنگز کے اندر آپ کے برانکو اسپازم ہونا شیروع ہو جاتا ہے اور آپ کو سانس لینے میں دکت ہوتی ہے تو ہم چونکہ برطانیہ میں رہتے ہیں برطانیہ میں یوکے کے اندر جو پپلیشن ہے تقریباً فائی پوائنٹ فور ملین کے قریب یوکے کے اندر جو ہے ایزما سے جو لوگ سفر کر رہے ہیں یہ جن کو ایزما کی بیماری ہے تقریباً فائی پوائنٹ فور ملین سے زیادہ لوگ ہیں یا بچے بھی اس میں بہت شامل ہیں ایڈلٹ اور جو کہ جیسے میں نے کہا کہ یہ زیادہ چلڈن کی بیماری ہے بچوں کے اندر جو سب سے کامل بیماری ہے برطانیہ میں وہ ہے ایزما یہ دمے کی بیماری یہ بچپنی سے شیروع ہو جاتی ہے اچھا اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ ہر گیارہ بچوں میں سے ایک بچے کو برطانیہ میں دمے کار سے سفر کر رہا ہوتا ہے یہ ایزما سے سفر کر رہا ہوتا ہے ہر بارہ ایڈلٹ میں سے ایڈلٹ سفرنگ فور ایزما ریس فکٹرز کیا ہیں اس کے اس کو پر بات کریں گے جیسے کہ ناظرین آپ کا معلوم ہے کہ ہمارا ہل شو یہ لائف شو ہے اور یہ لائف انٹریکٹر شو ہے جس کے اندر آپ کا پارٹیسپیشن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے تو اس میں آپ جہال ہے کہ ہمارا جو ٹاپکیا بیماری جو ہم بات کر رہے ہیں سانس ریلٹیڈ بیماری ایزما پر بات کریں گے لیکن اس کے علاوہ بھی اگر ہلس ریلٹیڈ کوئی آپ کو ٹاپکیا کوئی کوششن پوچھنا ہو تو بائی آلمین سب فون کر سکتے ہیں ہم سے سوال کر سکتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو گائیڈ کر دیں کہ آپ کو اس لیے کی سلسلے میں کیا کرنا ہے یا آپ کی رہنمائی فرمائیں تاکہ آپ کو جو ہے وہ اس میں مفائدہ ہو جائے تو آج ہم بات کرنے تو ہماری ٹیلی فون لائن اب کھولا چاہتی ہیں اور آپ جو ہے ضرور ٹیلی فون کرا ملائیں ہمارے پروگرام میں شامل ہو جائیں ہم سے سوال بھی کیجئے ہماری آہزار زلائی بھی کیجئے تو آپ کا جو ہے پارٹیسپیشن ہمارے ناظرین کی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے تو پلیز ہمارے پروگرام میں ضرور کنٹیبیوٹ کریں اور اس میں شامل ہوں ٹیلی فون کال کریں اور ہم سے سوال پوچھیں اور اگر آپ کو اپنی رائے دینا چاہتے ہیں پروگرام کو متعلق کیس پروگرام کو اور کیسے امپروگ کیا جائے کیا تو وہ بھی آپ ضرور دے سکتے ہیں ہمیں فیڈبیک ہی میل کے ذریعے بھی یا ٹیلی فون کے ذریعے بھی تو ناظرین ہم بات کرنا ہے ایزما کے اوپر کہ ایزما کیا ہوتا ہے ایزما کے بات کرتے ہیں جو رسٹ سکٹرز کیا ہیں کون سے لوگ ہیں جن کو ایزما ہو سکتا ہے یہ جو ان کو دمہ کی بیماری یا ایزما ہونے کا بہت زیادہ در ہے کہتے ہیں کہ یہ فیملی میں چلتی ہے ایک تو اٹوپی ایک الرجی کی ایک ٹائپ ہے جو کہ فیملیز کے اندر ہوتی ہے اکثر کہا جاتا ہے کہ یہ الرجی ہے ٹائپ فور ٹائپ کی اٹوپی جس کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے یہ آپ کے جسم کے اندر جو ہے آپ کے خون کے اندر ایک الرجی کی ریاکشن پیدا ہوتا ہے جس کو امیونالوجیکل ریاکشنز کہتے ہیں اس کی وجہ سے آپ کے ایک انٹی باڈی تو آئی جی ای پیدا ہوتی ہے اور آپ کے لنگز کے اندر اس انفرمیٹری ریاکشن الرجی کی ریاکشن پیدا ہونے کی وجہ سے آپ کے پھر پرو کے اندر جو ہے ایوسینوفلی کاؤنٹ اور آئی جی ای کا لیویل اکثر جو ہے دھمے کے دوگوں میں کافی لوگوں میں پایا گیا ہے آگے بات کریں کہ جمعے کی شناخت کیسے ہوتی ہے تو ہم پہلے برپسط کر لیتے ہیں رس فیکٹرز کے اوپر تو وہ لوگ جن کو فیملی ہسٹری ہے ایٹوپی ہے اگر آپ کے والدین میں سے ایک والدہ کو والد کو یا دادہ کو دادی کو یا نانی کو جو آپ کے فرسٹ کلوز بلرڈ ریلیٹیو ریلیشنز ہیں ان میں سے اگر دمے کی بیماری یا سانس کی بیماری ایزمہ کامن ہے تو ویری لائکلی کہ آپ کے چلڈن یا گران چلڈن کو بھی ایزمہ ہو آہ تو یہ تو ہو گئی ہے ایٹوپی فیملی ہے ڈیزیز اس کے در فیملی ہسٹری جیسے میں نے کہا کہ اگر فیملی کے اندر ہسٹری اور لرجی آپ کے ایٹوپی کیری کر رہے ہیں فیملی میں تو اس سے بھی ہوگی اور اگر فیملی کے اندر آپ جنیٹک فیکٹرز جو ہے وہ کیری کر رہے ہیں تو بور لائکلی چانس ہے کہ اگر بوت پیرنٹس ہوں ایزمیٹک تو بوری لائکلی ہنڈر پرسنٹ چانس ہے کہ چائل کو ایزمہ ہو اور اگر ون پیرنٹ کو ایزمہ ہے تو ففٹی پرسنٹ چانس ہے کہ آپ کے ہونے والے بچے کو ایزمہ ہو تو یہ تو ہو گیا فیملی یا ایٹوپی سے ریلیٹر ریس فیکٹرز ان لوگوں کو تو اس سے تو آپ بچ نہیں سکتے ہیں کہ ایٹوپی ہے یا آپ کی فیملی ہسٹری ہے تو اس سے تو آپ نہیں بچائے جا سکتا اس کے علاوہ جو اور بہت سارے ریس فیکٹرز ہیں اس کے اندر ہے آپ کا موٹاپا اوبی سیٹی اوبی سیٹی اس کے علاوہ جو بچے جو ہے پیدا ہو جاتے ہیں جاکہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہے نارمل گستریشن جو ہے پرگنسی کی وہ فورٹی ویکس ہے لیکن یوزلی تھرٹی نائن تک تو ٹھیک ہے اگر بچے ارلی آپ کو اینی ویر ٹونٹی سیمن سے تھرٹی سے تھرٹی نائن کے درمیان میں اگر بچے پیدا ہو جائیں تو وہ پری میچر کہلاتے ہیں اور جو پری میچر بچے اگر ارلی پیدا ہوں تو ان کے لنگس یوں کے ڈیولپ نہیں ہوا ہوتا ابھی تک تو اس کی وجہ سے ان کو لنگس کی بیماری ہیں یہ سانس کی بیماری ہیں ان میں اکثر عام دیکھا گیا ہے کہ ان میں یہ ایزمہ کی بیماری یا ریسپائٹی ڈزیز یا ویز اسانس کے پرگم بہت زیادہ کامن پائے گئے ہیں یہ ہے وہ پری میچر یا وہ بچے جو جن کا بہت کم ویٹ کے ساتھ ٹرم تو ان کا پورا تھا لیکن اگر بہت زیادہ لو ویٹ کے ساتھ یا ان کا وزن بہت زیادہ تھا جب کم تھا جب وہ پیدا ہوئے تھے تو ان بچوں میں بھی اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ لیٹر آن جا کر دمہ یا ایس میں کی بیماری بہت زیادہ ان میں رسفیکٹس ہوتا ہے اس کے علاوہ جناب آپ کی میٹرنل سموکنگ ہے اگر آپ کے اکثر یہ دیکھا گیا ہے اور یہ تحقیق سے پایا گیا ہے کہ جی وہ پیلنٹس ماں ہو یا باپ ہو یا خاص طور سے اگر ماں کو پیسیو سموکنگ یا ایکٹیو سموکنگ انہوں نے کی ہے جب ماں حملہ تھی اور اس دوران میں اس میں سموکنگ ایکسپوزیر ہوا چائے اس نے داریکٹ سموکنگ سگر نوشی کی یا پھر اگر جو ہے پیسیو عورت کا ہوتے ہیں اور سموکنگ ایکسپوزیر ہوا تھا ان کو دورنگ پیگننسی کے دوران میں تو ان کو بھی دمہ یا ایزمہ ہونے کا بہت زیادہ ڈر ہوتا ہے تو یہ ریس سکٹر سے جس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ جو ہیں وہ ادھمے کی شکار ہو سکتے ہیں اچھا اس کے ساتھ جہاں یہ دیکھا گیا ہے بہت سارے ایسے فیکٹر دو تین ایسے فیکٹر بھی ہیں جو پروٹیکٹی فیکٹر سے اس کے اندر ہے آپ کا برس فیڈنگ اگر ماں برس فیڈنگ کے ویسے اور بہت سارے فوائد ہیں اکثر ہم میڈیکل پوائنٹ ایوی سے انکریش کرتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کے بچے کا امین سسٹم بھی کافی زیادہ سٹرنگ ہوتا ہے کہ جو نیو بون بیبی ہوتا ہے اس کا اپنا اون امین سسٹم یہ قوت مدافعہ تتنی زیادہ سٹرنگ نہیں ہوتی اگر ماں اس کو برس فیڈ کرے تین سے چھین مہینے کے تین سے بچے کو ملتے ہیں جو کہ بچہ آٹومیٹکلی ان فیکٹرز سے جو ہے وہ امین ہونا شروع ہو جاتا ہے اس میں ایک بیماری یہ بھی پائی دیکھ گئی تحقیق سے کہ جو مائے بریس فیڈنگ کرتی ہیں ان بچوں کے اندر دمہ یا ایزمہ کی بیماری کم بائی گئی ہے یہ تو جی دس فیکٹرز اور پروٹیکٹی فیکٹرز کے بریس فیڈنگ کے کیا فائد ہیں اب ہم بات کر لیتے ہیں تھوڑی سے جی کہ آپ کا جو اس کی علامات کیا ہوتی دمہ جیسے میں نے کہا تھا کہ دمہ کی سانس کی بیماری اور ہم آگے جا کے کمپیر کریں کہ سانس کی بیماری اور بھی ہیں جس میں سوری پی دی ہے برونک اٹس ہے برونک اکٹس ہے لیکن پہلے ہم دمے سے اس کے علامات کے بات کرتے ہیں کہ آپ کو پتا کیسے چلے کہ آپ کو دمہ ہے تو دمہ کے تین چار کرسٹرس ٹرکس ہوتے ہیں ایک تو آپ کو پرزیسٹن ڈرائی کف ہوتی ہے مسلسل آپ کو خانسی ہو رہی ہے خانسی یجری دمے کے مریضوں کو ڈرائی ہوتی ہے اس میں آپ کو ویٹ کف نہیں ہوتی ریشہ نہیں نکلتا یا برغم یا فلم وغیرہ کی پروڈکشن بہت زیادہ نہیں ہوتی دوسرا آپ کا ویز ہوتی ہے ویز جو ہے ویز کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی نے سے سیٹیوں کی آوازیں نکل رہی ہیں جو کہ بعض اوقات آپ کے کونے کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اتنی آواز ہوتی جو ایک سپائٹی ویز جس کو کہتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ آپ آن سمٹم کف کا ہو گیا ہے دوسرا سمٹم ویز ہو گیا ویز جیس میں نے ایک سیٹیوں کی طرح سے آواز آپ کے سینے سے نکل اسلام علیکم حالا شکریہ بہت شکریہ آپ کو بڑا میس کیا اور آپ کے مشروع اور جو ایڈوائز ہوتی ہیں اس سے بڑا لوگ مستفید ہوتے ہیں میں نے ایک چیز پوش نہیں تھی کہ جب ہم نارملی سانس لیتے ہیں جب خانسی آرہ ہوتا ہے کہ آپ سانس لے رہے ہیں آپ کو ہاف سانس لینا پڑتا ہے اگر آپ پورا سانس لیتے ہیں تو جب جہاں پہ سانس کی پی ہوتی ہے وہاں سے پھر آپ کے ساتھ تھانس بھی آتی ہے کیا یہ ایس دمہ کھلاتا ہے یا یہ کوئی اور چیز ہو سکتی ہے جب آپ سانس لیتے ہیں سانس باہر نکل رہا ہوتا ہے جی تو لاست والی آپ کو خود سے اپنی بڑھتی ہے چونکہ آپ کو اس کے ساتھ خانس ہی آ رہی ہوتی ہے تو اس کو آلائٹ کرنے جی جی نہیں یہ بڑے اچھا آپ نے پوائنٹ کیا ہے میں اس پہ ایکسپین کروں گا بہت شکریہ آپ کی کال کا یہ تھی ہمارے کالہ سے ہمارے سال منجسٹر سے شیرازی بھائی بہت شکریہ آپ نے بہت اچھا پوائنٹ بہت اچھا کوششن کیا ہے اس پہ میں آپ کے ابھی ہائلائٹ کرتا ہوں درہا میں سمٹمز پہ بات کر لوں کہ آپ کا سوال تھا کہ جب آپ لمبا سانس باہر نکالتے ہیں تو سانس کی انڈ کے اندر آپ کو تھوڑی سی دکت ہوتی اور پھر کھانسی شیر ہو جاتی ہے تو یہی دائیگنوستک ٹیسٹ ہوتا ہے آپ کا جو کہ ہم مونیٹر کرتے ہیں ایزما کے پیشنٹ کے اندر جس کو پیک فلو یا پیک ایکسپاریٹری فلو کہتے ہیں جس کے اندر ہم پیشنٹ سے کہتے ہیں کہ جی ایک جو ہے جو وہ پیک فلو میٹر ہوتا ہے اس کے اندر کہتے ہیں کہ زور سے بلو کرو ائر کو اور فرس تھرٹی سیکنڈ کے ون سیکنڈ کے اندر کتنی زیادہ ائر آپ ایکزیل کر سکتے ہیں تو بیسیکلی شرازی بھائی یہی بیماری ہے دمے کے اندر کہ واقعی یہ خانسی جو ہے یہ ایک جو آپ نے سوال کیا ہے جو سمٹم آپ نے بتایا ہے یہ دمے کی اکلامت ہو سکتی ہے کیونکہ یہی چیز ہم جب دمے کو ڈائیگنوز کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اکثر پیشنٹ سے پوچھتے بھی ہیں اور ان کو پیک فلو میٹر سے یہ کہتے ہیں کہ جس کے اندر بہت زور سے آپ ہوا نکالیں یا ایکزیل کریں یا سانس جو ہے وہ باہر نکالیں تو دمے کی بیماری میں یہی پربلم ہے بیسیکلی جیسے کہ میں نے آپ کو علامات بتائیں کہ دمے میں ہوتا کیا ہے کہ آپ کے لنگس کے اندر ہوا جاتو رہی ہوتی ہے اندر چلی جاتی ہے لیکن جب آپ ہوا نکالنے کا وقت آتا ہے جیسے کہ لنگس آپ کو پتا ہے کہ پھپڑے جو ہیں ایک بیلون کی طرح ہیں اور بیلون کیا ہوتا ہے کہ ایر جو ہے وہ جب آپ اس کی آپ ایر اندر اس کے اندر ڈالتے ہیں بلو کر لیتے ہیں جب ہوا اس کی نکلتی ہے تو اس کی الاسٹکی سٹی کی طرح اور آپ کی لیوز ہوتی ہے تو اسی طرح ہمارے لنگس ہیں کہ ہوا جاتی ہے لنگس پھول جاتے ہیں اور جب ہوا باہر نکل جاتی ہے تو لنگس یہ ہے وہ فلوپی ہو جاتے ہیں ایک اور کالنے ہیں ہمارے ساتھ پاکستان سے کالنے ہیں سلام علیکم جی ہلو سلام علیکم جی کون سب کہاں سے بات کر رہے ہیں آہ یہ کالنے ہیں پاکستان سے میرا خیال ہے آپ ٹی وی کا والیم پیچھے کافی ہائے ہائے چل رہا تھا آہ ناظرین آپ سے خواہد تمام کالنے سے یہاں ایک بار گزارش کر سکتا چلوں کہ جب بھی آپ کال کریں پلیز جو ہے آپ ٹیلی فون کا جو والیم جو ہے وہ اپنے ٹی وی کا والیم کم کر لیں تاکہ ہم آپ کو سن سکیں پاکستان سے کال ناظرین یہاں ہمارے ایک چھوٹے سے وقفے کا ٹائم ہوا ہے اور ایک چھوٹے سے بریک کہیں میں جائے گا ہمارے ساتھ رہے گا ہم بات کر رہے ہیں ایزما کے اوپر یا دمے کی بیماری اور ہم آگے جا کے کمپیر کریں گے وقفے کے بعد کہ ایزما یا سانس کی اور کونسی بیماری ہوتی ہیں جس میں سانس کی تکلیفیں ہوتی ہیں اور ہم بات کریں گے کہ دمہ بچوں میں پیک فلو جو شرازی بھائی کا سوال تھا اس کے اوپر تفصیل سے تو کہیں میں جائے گا ہمارے ساتھ رہے گا چھوٹے سے بریک بس بات ہوتی